پاکستان کی ترقی کی کنجی آپ کے ہاتھ میں ہے آپ نے کل کے پاکستان کو تابناک بنانا ہے اور اس کے لیے آج کی حکومت وقت کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ تابناک کل کے لیے پوری تیاری کرے اور نوجوانوں کے ہاتھوں میں وہ جدید علم اور جدید تکنالوجی آپ کے ہاتھوں میں تمائے جس سے کہ آپ پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی کا انقلاب لار سکیں یہ دہشتگردی تھی پاکستان کے اندر جس کے خاتمے کے لیے ستر ہزار پاکستانیوں نے اپنی جانے نشاور کی تب جا کر یہ ناسور کو ہمیشہ کے لیے دفن کیا گیا بدکسمتی سے پچھلے چند سالوں میں بعض غلطیوں کے بنا پر دوبارہ دہشتگردی امت کر آئی ہے اسلام آباد میں قومی یوت کروینشن آرمی چیف جنرل سید آسیم منر کی خصوصی شرکت وزیراعظم نے خطاب میں کہا میں اور آرمی چیف یک جان دو قالب ہو کر کام کر رہے ہیں مشرقی پاکستان بدکسمتی سے جدا ہو گیا جس شخص نے پاکستان کو تقسیم کیا اس کے مجسمے کے ساتھ بنگلہ دیش میں کیا ہوا تقسیم نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا آج ملک کو تقسیم کی نہیں یک جہتی کی ضرورت ہے پاکستان کی ترقی کی گنجین و جوانوں کے ہاتھ میں ہے بجلی عام آدمی کے لیے بڑا چیلنج ہے پنجاب حکومت نے بجلی پر جو ریلیف دیا اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے شہباز شریف کا تنقید پر جواب کہا ستتر سال کے سفر میں کامیوں اور ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ستر ہزار سے زائد پاکستانیوں نے جانے نچھاور کی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ملک کو ایک سو پچاس ارب ڈالر کا لقصان ہوا جس شخص نے وہ ایک پاکستان کے خلاف تحریک چلائی تھی اور کہا تھا کہ دو قومی نظریہ ختم ہو چکا اور وہ بیرہند میں غرق ہو گیا آج آپ دیکھئے کہ وہاں پر جوش کے وہاں پر سٹیچوٹس تھے ان کے ساتھ کیا ہوا پنجاب حکومت نے دو سو یونٹ سے لے کر پانچ سو یونٹ تک جو بھی گھریلو سارفین ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف دیا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے بانی پی ٹی آئی کا فیض حمید کا اوپن کورٹ میں ٹرائل کرنے کا مطالبہ اڈیالا جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگوں میں کہا فیض حمید اور میرا معاملہ کھوچ کا اندرونی مسئلہ نہیں سابق وزیر آسم ہوں ملیٹری کورٹ لے جانے سے پاکستان کا امیش خراب ہوگا فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد ہیرو نہیں رہا زیرو ہو گیا کہا فیض حمید مجھے کیا فائدہ دے گا کہ اس سے رابطہ رکھوں نو مائی سازش کا مرکز کردار فیض حمید ہیں تو اوپن ٹرائل کیا جائے بانی پی ٹی آئی ہوتے کون ہیں بتانے والے فیض حمید کا ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوگا یا نہیں اگر بانی پی ٹی آئی کا اس معاملے میں ٹرائل ہوا تو تسلی رکھیں اوپن ہی ہوگا ساری دنیا کو پتا چلے گا بانی پی ٹی آئی کیا کرتے اور کراتے رکھے ہیں بانی پی ٹی آئی کے فیض حمید کے اوپن ٹرائل سے متعلق بیان پر سیکیورٹی ذرائقہ ردیعمل فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کھوچ کے معاملات میں مداخلت ہے بانی پی ٹی آئی کی کوشش ہے کہ اپنے بیانات سے اس معاملے کو متنازع بنائیں بانی پی ٹی آئی نے ثابت کر دیا کہ فیض حمید ان کا اساسہ تھے بانی پی ٹی آئی فیض حمید کو کبھی اساسہ کبھی ہیرو اور کبھی زیرو کہتے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات اتا تارڑ کا بانی پی ٹی آئی کے بیان پر ردیعمل اسلام آباد ہائی کورٹ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں حتمی فیصلہ نہ سنانے کا حکم ختم نیب نے القادر ٹرسٹ کیس بند کرنے کا ریپارڈ عدالت میں پیش کر دیا نیب نے القادر ٹرسٹ کیس بند کرنے کی کاوپی بانی پی ٹی آئی کے بکلا کو فراہم کر دی جاسٹس میاں گل حسن اورنگ سیب اور جاسٹس پاپر ستار نے سماک کی توشہ خانہ ٹو کیس میں گرفتاری کی خلاف بانی پی ٹی آئی بوشتہ بی بی کی درخواست بانی پی ٹی آئی اور بوشتہ بی بی کی درخواستیں غیر مؤثر قرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواستیں غیر مؤثر قرار دے کر مسترد کر دی الیکشن ٹریبیونل نے انتخابی عذرداری کیس میں زیا لانگو کو ڈین وڈیفائی کر دیا الیکشن ٹریبیونل کا گزد اور جوہان کے ساتھ پولنگ سٹیشن میں دوبارہ پولنگ کا حکم الیکشن کمیشن میں میر سعید لانگو نے انتخابی عذرداری تائر کی تھی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس نیب کے تفتیشی افسر میاں عمر ندیم پر آج بھی جراح نہ ہو سکی بانی پی ٹی آئی اور بوشتہ بی بی کمرے عدالت میں پیش سماعت بانی پی ٹی آئی اور بوشتہ بی بی کے وغلہ کی عدم دستیابی کے باعث 23 اگست تک ملتوی ریفرنس کی سماعت احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانانے کی اسلام آباد میں زلے انتظامیہ نے پی ٹی آئی کے ترنول جلسے کا ان اوزی منصوب کر دیا فیصلہ چیف کمیشنر کی زیر صدارت انٹیلیجنس کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا زلے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کل مذہبی جواتو نے بھی احتجاج کی کال دے رکھی ہے ایسی صورتحال میں جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی زلے انتظامیہ پی ٹی آئی بغیر صدارت سیاسی جماعت تسلیم الیکشن کمیشن نے ریجسٹر سیاسی جماعتوں کی نئی تازہ فہرست جاری کر دی نئی فہرست کے مطابق الیکشن کمیشن میں ایک سو چیاسر سیاسی جماعتیں ریجسٹر ہیں نون کے انٹرا پارٹی انتخابات تسلیم نواز شریف صدر ہیں جماعت اسلامی کے انٹرا پارٹی الیکشن بھی تسلیم کر لیے نئے پارٹی صدر یا چیئرمن کے نام بھی اپ ڈیٹ محمود خان کا نام بطور چیئرمن پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین نئی فہرست میں شامل آصف علی زرداری کا نام بطور صدر پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین موجود براول پٹو کا نام بطور چیئرمن پیپلز پارٹی شامل ہے اسفند یارولی کا نام تاخال بطور صدر عبامی نیشنل پارٹی موجود فہرست میں پاک سلزمین پارٹی کا نام بھی ریجسٹر جماعتوں میں شامل پاکستان کے لیے سات عرب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری مسیح تاخیر کا شکار آئی ایم ایف ایکسیکٹیف بورڈ کا تیس اگست دوہزار چوبیس تک کا شیڈیول جاری شیڈیول میں ابھی تک پاکستان کا نام شامل نہیں بورڈ اٹھائی سے تئیس اگست ویتنام سے میں تین ملکوں کی درخواستوں پر غار کر رکھا ذرائع کے مطابق پاکستان کے لیے نئے کرس پروگرام کی منظوری اگلے ماہ تک مواخر کر دی گئی دوست ممالک سے بارہ عرب ڈالر کرس بروقت رونوورڈ نہ ہونا بڑی وجہ کرا آئی ایف ایف نے اجلاس سے پہلے ایکسٹرنل فانینسنگ کی یقین دہانیوں کی شرط لگا رکھی ہے ایران میں ظاہرین کی بس کو حادثہ 35 پاکستانی جام حق 15 زخمی 110 ظاہرین کا کافلہ دو بسوں میں سفر کر رہا تھا حادثے کا شکارت ہونے والی بس میں سوار ٹرپر مسافروں میں سے زیادہ کا تعلق لانکانہ اور گھوٹی سے ہے ایرانی میڈیا کے مطابق حادثہ ایران کے شہر جست میں بس کے بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا پاکستانی ظاہرین کی بس تحشیر دفتان چیک پوائنٹ کے سامنے اُلٹ گئی جس کے بعد بس کو آگ لگ گئی امدادی ٹیموں نے زخمیوں اور لاشوں کو بس سے نکال کر اسپتال منتقل کر دیا حادثے کے بعد قریبی اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی صدر اور وزیراسم کا ایران میں پاکستانی ظاہرین بس حادثے میں قیمتی جانوں کے زیادہ پر افسوس کا اضحاب آسفلی سرداری کی وزارت خارجہ کو میتوں کو پاکستان لانے اور زخمیوں کو بروقت امداد پہنچانے کی ہدایت وزیراسم نے جانبھا کونے والوں کی لوہاکین سے ہمدردی کا اصحاب کیا وزیر داخلہ سپیکر قومی اسمبلی وزیراعلا پنچاب اور بلاول پھٹو کا بھی علمناک حادثے پر افسوس کا اصحاب محسن نکوی نے جانبھا کونے والے ظاہرین کے لوہاکین سے دلی ہمدردی اور اصحاب تاثیت کیا مریم نواز نے کہا دکھی اس گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں بلاول پھٹو نے کہا پاکستانی ظاہرین کی گاڑی کو حادثے میں قیمتی جانوں کے زیاں پر دل رنجیدہ ہے گورنر سن نے کہا تشویش ناکھالت میں مبترہ ظاہرین کا علاج ایران میں ہی کیا جائے وزیراسم کی سمگلنگ کے خلاف اقدامات کو مزید موثر اور تیز کرنے کی ہدایت کہا سمگلنگ میں ملاوث افراد کو معیشت کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے ایف بی آر وزارت داخلہ اور دیگر ادارے آپسی تعاون مزید بہتر کریں سمگلنگ کے ناصل کے ملک سے خاتمے کے لیے کوششیں تیز کریں سمگلنگ کی روک تھام کے لیے جدیر ٹکنالوجی کا استعمال یقینی بنایا سرحدی راکھوں میں لوگوں کو روزگار کے فراہمی کے لیے ایک جامعہ حکمت عملی بنا کر پیش کی جائے وزیراعظم شہباز شریف کا سمگلنگ کی روک تھام سے متعلق اجلاس سے خطاب اجلاس میں سمگلنگ کی روک تھام اور ان کی اب تک کے نتائش پر تفصیلی بریفنگ جو اپنا گھر اپنی چھت جو سکیم ہے اس میں اگر آپ کے پاس شہری علاقوں میں اربن سینٹرز میں اگر آپ کے پاس ایک سے لے کے پانچ مرلے تک کی زمین ہے اور دہی علاقے میں دہاد کے علاقے میں گاؤں میں رورل ایریا میں اگر آپ کے پاس ایک سے دس مرلے تک کی زمین ہے تو آپ کو پندرہ لاکھ روپے تک حکومت پنجاب دے گی جس کو آپ نے سات سال کی آسان قسطوں میں ادا کرنا ہے ہم بجوی کے بلز میں بھی کیونکہ اگلے دو ماہ مشکل ہیں اس میں ہم پینتالیس یا پچاس ارب سے ریلیف انشاءاللہ تعالی پنجاب کے عمام کے بلوں میں ان کو دیں گے پنجاب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر چیز میں لیٹ لے رہے لوگوں کی دوڑے لگی ہوئی ہیں پنجاب کو دیکھ کے ہر روز ماشاءاللہ کیونکہ پچھلے پانچ ماہ میں آرام سے نہیں بھیٹی اپنی چھت اپنا گھر خواب سے حقیقت تک کا سفر وزیر ایالہ پنجاب مریم نواز نے اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کا افتتہ کر دیا مریم نواز کہتی ہیں ایک سے دس مرلے تک زمین پر پنترہ لاکھ روپے تک بیڑا سود کرز ملے گا کرز اس ساتھ ساتھ کے آسانک ساتھ میں دینا ہے کرز کی واپسی کی مہانہ کس چودہ ہزار روپے ہے کوئی ٹیکس کوئی فوپیا چارجس نہیں ہم نے بجلی بلو میں بھی پینتالیس سے پچاس ارب روپے کا ریلیف دیا ہم تاریخ کا سب سے بڑا سولر پروگرام بھیڑا رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مہنگائی میں بھی کمی ہو کہا پنجاب کو دیکھ کر لوگوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں میں روزانہ کی بنیاد پر ہر سکین کا فالو اپ لیتی ہو وزیر ایالہ پنجاب مریم نواز سے سندھ کے ساتھ میں سیول سروس ٹریننگ پروگرام کے افسران کی ملاقات کہا بجلی کے بل میں عوام کو پینتالیس ارب روپے کا ریلیف دیا کاش زیادہ پیسے ہوتے عوام کے پیسے سے عوام کے بل دے دیئے تو کیا غلط کیا سندھ کے عوام کو ریلیف دیں گے تو سب سے زیادہ خوشی مجھے ہوگی سندھ میں جو اچھے کام ہوئے ہمیں بھی کرنے چاہیں گزرشتہ کئی سال سے پاکستانیوں کی عزت نفس کو متاثر کیا گیا ساری دنیا کو بتایا گیا کہ پاکستانی چور اور ڈاکو ہیں کیا پاکستان بنگلہ دیش اور انڈیا سے بڑا ڈاکو ہے نارواز سپورٹ کامپلیکس کیس کو بنیاد بنا کر مجھے چور اور ڈاکو کہا گیا کل نیب نے اس مقدمے کو چار سال بعد آخر کار ختم کر دیا ففاقی وزیر ایسن اقبال کا تقریب سے خطاب کہا مسکور پاکستان کیلئے کوشہ ہیں ڈیجیٹل ٹکنالوجی کے جہاں فائدے ہیں وہاں ڈاک سائٹس ہیں ایک جھوٹی خبر نے برطانیہ میں فسادات کو جنم دے دیا ہمارے لئے بجلی کا مسئلہ بہت سنگین ہے پیسہ لوگوں کی امانت ہوتا ہے آئین میں لکھا ہے جس صوبے میں گیس نکلتی ہے اس کا پہلا حق ہے صحت کے شعبے میں بہتری کے لئے اقدامات کیے بلاول بھٹو کا ویجن تھا کہ ہمیں اسپتال بہتر کرنے ہیں وزیراعلا سن کی صحافیوں سے گفتگو کہا تھر کے کوئلے کی ساری کی ساری بجلی نیشنل گریڈ اور پھر فیصلہ بھات میں جاتی ہے تھر کے کوئلے کے علاوہ ستر فیصد گیس بھی ہمارے صوبے میں پیدا ہوتی ہے وزیراعلا خیبر پختنخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ کل ترنول پر ہر صورت تحریک انصاف جلسہ مناقب کرے گی قانونی تقاضی کے مطابق جلسہ کرنے چاہ رہے ہیں جلسے کی راہ میں رکابت پیدا کی گئی تو سخت مضاہمت ہوگی جلسے کی اجازت دینے کا حکم عدالت نے دیا ہے یہ اگر کوٹ کے خلاف گئے تو پھر ہم بھی پیشے ہٹنے والی نہیں کہا جلسے کیلئے مارچ کو خود لیٹ کروں گا اور میری گاڑی سب سے آگے ہوگی ہمیں بحثیت قوم سوچنا ہے اور ملک کے مستقبل کو بچانے کیلئے اپنا کردار ادا کرنا ہے مشیر اطلاعات خیبر پختنخواہ بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ سرکاری افسران کو جاتی عمرہ بلا کر تائیناتی کرنا شریف خاندان کا پھرانہ وطیرہ ہے پولیس حکام کی تائیناتی کا واحد میرک پی ٹی آئے ورکرز کو دبانا ہے پنچاب حکومت کو تنقیق کا نشانہ بناتے ہوئے کہا مینڈیٹ جو ٹولا وزیرالہ غلط فہنی میں مبتلا ہے وہ پنچاب کی اصلی راج کماری ہے ٹک ٹوکر وزیرالہ نے پولیس کے ڈی پیوز کو انٹرویوز کے لیے چاہتی عمرہ ترک کیا